اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسولی علیہ رسول کریم اما بعد ان الدین انداللہ الاسلام کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں قابل صد احترام اکابرین امت اکابرین امت پاکستان میرے بہت ہی گران قدر مشائق الزام آج اسلام آباد کی اس عظیم شہرہ پہ ہم لوگ پارلیمنٹ کے سامنے ان بڑے بڑے محدثین محتمیمین اور مذہبی دینی سیاسی کی عادت کے ساتھ ایک عظیم مقصد کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں جو مقصد اللہ رب العزت اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام اور امت مسلمہ کے حوالے کر دیا ہے وہ مقصد وہ مقصد عظیم تر ہے جسے ہم اور علماء اور طلباء اور مجاہدین تا قیامت سینہ بسینہ آگے لے جائیں گے وہ عظیم مقصد اسلام کا احیاء ہے اسلام کی وسطوں کو ہم نے دنیا میں تبلیغ تقریر تحریر عدب اور سیاست جہاد خان کا ہر راستے کے ذریعے پہنچا دینا ہے آج اس کے راستے میں رکاوٹیں اہلِ باطل طاقتیں بن رہی ہیں اور وہ اس پاکستان کو دولخ کرنا چاہتے ہیں یہاں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں انہوں نے ایسے ایجنٹ مقرر کر دیا ہیں جن کی زبان سے صحابہ کرام اہلِ بیت اجمعین اور خلفہ راشدین کے پیچھے شام یعنی گالی گلوچ برا بلا برسر عام میڈیا الیکٹرانک چینلز پہ نشر کیا جا رہا ہے کیا پاکستان اس مقصد کے لئے بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا تھا لا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا تو آج توحید کی بات سے اگر ہم آگے پیشے ہٹتے ہیں اور شرک اور بیداد کو یہاں پر ہم خود پھنپنے دیتے ہیں اور ان لوگوں کی ہم اگر ہم ان لوگوں کی سرپرستی کریں جو صاحبہ کرام کو گالی دیتے ہیں جو انبیاء کو گالی دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک آل بیت کو گالی دیتے ہیں خلفہ راشدین میں انہوں نے تفریق پیدا کر رکھی ہے تو اس سے تو پاکستان میں سمجھ تو اس کی جڑے کھوکلی ہو جائیں گی ہمارے علماء تو ہمیشہ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی بات کو آگے چھوٹو تک نوجوان تک تو میرے عزیز علماء اکرام اس مق اس ملک کو ہم بگڑنے نہیں دیں گے ہماری حکمرانوں سے بھی یہ امیدیں دم توڑ رہی ہیں یہاں پہ ماں بین و بچوں کا ریپ کیا جاتا ہے اگر عام پاکستانی نہیں اٹھتے میں آپ علماء سے کہوں گا یہ ہمارا فریضہ ہے جو پاکستان کی بیٹی امت کی بیٹی ہو اس کے لئے علماء بھی پگڑی اور دستار پہن کے اس میں شرم محسوس نہیں کریں گی پاکستان کے چوکوں اور چورائوں میں کھڑے ہوں گے کہ جن ماں بین و بیٹیوں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عصمت یہاں لٹ رہی ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں تو ان کے لئے ہم نے قوانی سخترین بنانے اور جو اسلامی سزائیں ان کو نافذ عمل کرنا ہوگا تب ہی پاکستان کا عمل بہار ہو سکے گا اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ سلام اور خلقہ راشدین اور اہل بیت کے مطالق برا بلا کہتے ہیں ان کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ قوانین بنائے جائیں پنجاب میں جو بل پیش ہوا ہے نفاذ اسلام بل اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو پاس کیا جائے اور آئندہ قوم کو تفرق میں نہ بٹوائے جائے شکریہ محمد علیہ صاحب علیہ